مجھ سے روٹھ رہے بابا کی بردتے تھی کڑ تو تم نے مجھے کو نہیں بتایا میں بھی تمہا ساتھ چلتا میں نہیں میں نے انہیں فون کر لیا تھا فون پہ ہی وش کر دیا تھا مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ آپ بی بی جی کی سگی بانجی ہیں بھلا کوئی اپنے خون کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے اور تو اور مجھے سب سے زیادہ حیرت تو چھوٹے ساپ پہ ہو رہی ہے چھوٹی دولن نے مجھے کہا کہ ناشتہ باہر لے جاؤ وہ تو ساپ جی نہیں کہا کہ ناشتہ کرم میں لگا دو اتنی سے بھی فکر نہیں ہے انہیں آپ کی ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ہے میں تمہارا جواد ایسے نہیں ہے انہیں لگا ہوگا کہ میں سو رہی ہوں ورنہ کبھی روم میں ناشتہ نہیں کرتے وہ اللہ کرے آپ کی بات سچ ہو ورنہ آج کل کے جو مرد ازرات ہوتے ہیں نا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب دل کے رستے بدلنے اور جس طرح سے صاحب جی مسکرا مسکرا کے چھوٹی دولن کو دیکھ رہے تھے نا مجھے تو لگ رہا تھا کہ کیا؟ کیا لگا تھا تمہیں؟ رین تھے خامکہ چھوٹا مو بڑی بات ہو جائیں گی اور پھر سب کہیں گے کہ میں نے لگائی مجھائی کر دی فضول کی باتیں مت کرو صاحب صاحب بتاؤ کیا دیکھا ہے تم نے وہاں پر میں نے میں نے یہی دیکھا کہ چھوٹی دولن صاحب جی کی کالر سے کھیل رہی ہے اور صاحب جی بڑے پیار سن کے بال سوار ہے چھوٹ بول رہی ہے تم آہ نا جی نا میں کیوں چھوٹ بولنے لگی بھلا؟ میں نے تو جیسے ہی ناشتہ ٹیبل پہ رکھا صاحب جی نے فوراں مجھے بھیج دیا میں نے چاہا میں تھوڑی دیر رکھ کے ان کی باتیں سن لوں لیکن شاید انہیں اکیلے ہی وقت گزارنا تھا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ میرے ساتھ چل کے دیکھ لیں خود ہی اپنی آنکھوں سے جوار آپ اپنی فائل بھول دے شکریہ 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 دیکھا بی بی جی میں نے آپ سے کہا تھا مرزات کا کوئی دھروسان ہی ہوتا آج تو آپ سے ملے بغیری آفیس چلے گئے جلدی کچھ کیجئے اس سے پہلے کہ چڑیا چک جائے کھیت اور آپ ہاتھ ملتی رہ جائیں ارے آپ ہوگئی جواد ابھی ابھی آفیس گئے انہیں لگا کہ آپ سو رہی تھیں ہاں اکثر جواد اور میں لیٹ نائٹ موووی انجوائے کر کے دیر سے سوتے تھے صبح اچھی نیند لے کر اٹھتی تھی میں لیکن رات جواد میرے کمبرے میں آئے ہی نہیں اس لئے میں جلدی سو گئی اور صبح جلدی اٹھ گئی سوچا تھا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ناشتہ کروں گی لیکن جواد آفیس چلے گئے کوئی بات دی میں نے بھی ناشتہ نہیں کیا ساتھ مل کر کر لے اور جواد جواد نے ناشتہ کیا ہاں انہوں نے تو روم میں ہی ناشتہ کر لیا تھا کیا روم میں لیکن جواد نے تو کبھی روم میں ناشتہ نہیں کیا انہوں نے تو ہمیشہ خالہ آمی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کیا مجھے لگتا ہے تم ان کی عادت بگاڑ دو گی نہیں نہیں میں نے نہیں کہا تو ان کو روم میں ناشتہ کرنے کے لئے آپ ایسے کریں کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھیں میں آپ کے لئے ناشتہ لے کے آتی ہوں اس کا مطلب شنلو نے جو کہا وہ ایک ایک بات درست تھی پتہ نہیں دونوں کے بیچ کل رات کیا ہوا پر نہ ایک رات میں جواد میں اتنا بدلاؤ کہ وہ مجھ سے ملے بینہ آفیس چلے گئے اصل معاملہ کیا ہے اس بات کی کھوچ تو لگانی پڑے گی فاروق یہ لیجے اور چینج کر لیجے کیوں کہاں چلنا ہے کچھ دنوں سے بی جان کے لئے عجیب عجیب سے وہم آ رہے ہیں وہ لاکھ مجھ سے ناراض رہی لیکن ہیں تو میری ماں نا میں ان کو اس حال میں اکیلہ نہیں چھوڑ سکتی اور پھر آپ بھول گئے شہروز نے بھائی جان کے ساتھ کیا کی شرمندہ کر کے رکھتی ہے مجھے ان کے سامنے وہ خود تو ان سے اپولوجیز کرے گا نہیں اس لیے کہ اس کے نزدیک تو دنیا کا ہر وہ شخص اس کا دشمن ہے جس نے منزدہ کے ساتھ برا کیا بھئی مجھے اس وقت وہاں جانا بلکل مناسب نہیں لگ رہا ہاں تم جانا چاہو تو ہو کے آ جاؤ دیکھو انسا شہروز اور منزدہ کی دو مرتبہ شادی کی بات ختم ہوئی ہے میری حمد نہیں ہے میں بھی جان سے نظریں ملا سکو آپ دونوں باپ بیٹے نے کیا مجھے تکلیف دینے کی ٹھان لی ہے نہ تو وہ میری بات سنتے ہیں نہ آپ سنتے ہیں فروغ بھی جان کو راضی کرنے کا مطلب ہے شہروز کو اس کے کل سے آزاد کرانے سوائے بھی جان کے شہروز کو زندگی کی طرف کوئی نہیں دوبارہ لاسکتا کیا آپ جائیں گے ساری زندگی آپ کا بیٹا اسی حالت میں رہے یہ لیجے میں نیچے لاؤنچ میں آپ کا بیٹ کر جلدی سے چینج کر کے آجی کل تم بھی ہمارے ساہت ڈینνεر پہ چلتی آئی ہوپ کہ بہت انجوائی گرتی کل بہت دنوں بعد میں نے جواد کا موڈ اتنا اچھا دیکھا ہے لیکن خالہ می کی غصے کی وجہ سے اچانک سے ان کا موڈ خراب ہو گیا رات کافی دیر سے آئے ہوں گے نا وہ کمرے میں نہیں ہاں تمہیں کیسے پتا ہوگا ابھی ان کا مزاج سمجھنے کے لیے کافی وقت چاہی ہے تمہیں تمہارے روم کی لائٹ کافی دیر تک آن تھی کافی دیر تک جاگتے رہے ہو کیا تم لوگ نہیں جو آج جب کمرے میں آئے تو میں سو چکی تھی اور جب میری آنکھ کھلی تو وہ سو چکے تھی لیکن صبح میں نے ان کی موڈ میں ایسی کوئی بات تو نہیں دیکھی بلکہ ان کا بھیوٹ وہ کافی اچھا لگ رہا تھا ایسا کیا کر دیو انہوں نے جس کی وجہ سے تمہیں ان کا موڈ اتنا اچھا لگا اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرایا یا کوئی پیار بھرا چملہ کہا تم سے کیا ہوا تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا اگر تمہیں برا لگا ہے تو آئندہ ایسا نہیں کہوں گی تم سے نہیں آپ آپ غلط سوچ رہی ہیں میرے اور ان کے بیچ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے شاید ہم دونوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑے وقت کی ضرورت ہے ہاں ہاں میں نے کب روکا ہے جتنا چاہے وقت لے لو میری طرح تمہارا بھی ان پر رہ کے بھلے ہی چواد نے تمہیں محض اولاد کے لیے اپنایا ہو لیکن تم بھی تو بیوی ہی ہونا ان کی مستمت خبرائے کرو کوئی بھی پریشانی ہو کوئی بھی بات کرنی ہو تم اس سے کہہ سکتی ہو سلام علیکم وکیل صاحب والیکم سلام خیریت سے آئے ہیں ہاں بڑی بیگم سہیوہ نے بلوائے تھا دراصل انہوں نے اپنی ساری پروپرٹی منجسہ کے نام کر دیئے مفید کے سوئے پریشانی چیز اس جو بھی کیا ہوگا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا نہیں فاروق یہ سراء سر زیادتی ہے میں ابھی بی جان اور بھائی جان سے بات کرتی ہوں انسا انسا موسیقی انسا بچوں کی طرح ایکٹ مت کرو چھوٹی چھوٹی باتوں سے رشتے ختم نہیں ہو جاتے یہ زیادات بینک بیلنس یہ ہماری محبتوں کے بیچ میں کیسے آگئے یہ بھائی جان سب وہی میرا میک ہے اور وہی سوسران جن محبتوں کی باتیں آپ کر رہے ہیں ان کے رنگ اترتے دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے بی جان ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ میری دائیں آنکھ منزدہ ہے تو بائیں شہ روز اور جب جہداد کی تقسیم کی بات آئی تو انہیں صرف منزدہ ہی نظر آئی میرا بیٹا نہیں میرے ساتھ زیادتی ہو اور میں آواز بھی نہیں اٹھا ہوں بھائی جان اتنی عالی ظرف نہیں ہوں میں بی جان کے کہے گا اس فیصلے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن مجھے احساس ہو گیا کہ اپنوں کے ہوتے ہوئے میں کس قدر اکیلی ہوں ایسا کچھ نہیں آنسا دیکھو میرا سب کچھ کس کا ہے تم لوگ کا تو ہے کیا کبھی اچھے بورے حالات میں میں نے تمہیں اکیلہ چھوڑا ہے ایک ہی تو بہن ہے میری تمہاری نالازگی کی پروانی کروں گا تو کس کی کروں گا دیکھو رشتوں سے بھروسہ کھونا کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تم بھی نالاز ہو کر اگر رشتہ توڑ دو گی تمہارا بھائی تو اکیلہ پڑ جائے گا دیکھو اس طرح رو کر تم اپنے آپ کو نہیں مجھے تکلیف بچا رہے گا دیکھو یہ گھر تمہارا ہے اس کے دروازے ہمیشہ تمہارے لے کھلے جب جی چاہے آ جانا موسیقی ایسی بھی کیا مصروفیت تھی کہ میرا فون تک سننے کا ٹائم نہیں تھا تمہارے پاس چلو میری یاد تو آئی برنہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ تمہاری نئی بی بی کا ایسا حثر ہویا ہے تم پر کہ پرانی کو بھول گئے تو جانتا ہوں تمہیں شک وقتوں کا رہی لیکن آرجین بورڈ میں ٹائم تھی سپسے میں جلدی آنا پڑا تو پتاو کیا کر رہی ہو کیوں آج جلدی گھر آنے کا موڈ ہے جناب کا بڑی حسی آ رہی ہے کام کے دوران پہلی دفعہ اتنا خوش دیکھ رہی ہوں تمہیں وہاں تم خوش اور یہاں وہ خوش جنگلہ سمجھ رہی ہو وہ آروں سے بہت مختلف لڑکی ہے مجھے انڈرسٹینڈ کرتی ہے اچھا اس دنیا میں سب سے زیادہ تمہیں میں سمجھتی ہوں مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم شاید اس سے جیلس ہو رہی ارے نہیں بلکہ میں تو کل رات تمہاری غیر موجودگی کی وجہ سے بہت سکون سے سوئی تھی اچھا پھر تو مجھے تمہارے آرام کا خاص خیال لکھنا چاہئے تو کیا آج بھی اسی کے روم میں سونے کا اراد ہے تمہارا میں تو تمہارے آرام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں شرافت تو دیکھو کل خالہ امی کی زد کی وجہ سے اس کے روم میں چلے گئے آج میرے سکون کی وجہ سے چلے جاؤ گی اور کل اپنی خوشی کی وجہ سے آہ کمان مایا ابھی تم خود کہہ رہی تھی کہ مجھے تم سے زیادہ کوئی نہیں سامن سکتا تیرے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو کیا تمہارا جگتا ہے کہ تم سے دور رہ کر مجھے خوشی ملتی ہوگی اس لیے صبح مل کر نہیں گئے تم مجھ سے بابا کہتا رہا ہوں کہ جلدی نکلنا پڑے گی شام دعا پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اوکے خیال لکھنا اپنا تمہونا میرا خیال لکھنا کہلے خدا حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 ہلو میں نے تمہیں فون تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے نہیں کیا منظر بھلکہ تمہاری ہوشیاری پر داد دینے کے لیے کیا ہے پوپو نہیں ہے میرا تم سے یہ رشتہ تم نے سوچا کہ یہاں سے چلے جانے کے بعد کچھ تو تمہارے ہاتھ لگنے والا ہے نہیں تو کیوں نہ پہلی بھی جان کا سب کچھ اپنے نام کرا لوں پوپو ایسا میں نے کچھ نہیں کیا بند کرو اپنی معصومیت کا یہ ڈھو تمہارے ناپاک وجود کی طرح تمہارے ناپاک ارادے بھی سامنے آ گئے رشتوں میں پھوٹ ڈلوا کر تمہیں کبھی سکون میں اثر نہیں ہوگا منظر یاد رکھنا تو میری یہ بات موسیقی اب تو صاحب جی کی شادی بھی ہوگی اب آپ کو کس چیز کے فکر ہے بی بی جی فکر ہے شنون ہوت فکر تجھے کیا بتاؤں میری آنکھوں کے سامنے اس گھر میں کیا چل رہا ہے وہ جی تری چھوٹی بہو بیگم ہے نا جسے تم بڑے پیار سے چھوٹی بہو بیگم کہتی وہ جواد میاں کو منظر کے پاس نہیں بیٹھنے دیتی جواد اس کے کمرے میں جانے سے بھی کہتا رہا ہے توبہ توبہ اللہ معاف کرے بڑا ہی کوئی پکا تاویز گھاڑا ہے بہو بیگم نے بتانے ہی رات کو کیا کیا گھول کے پلاتی ہوگی ورنہ چھوٹی دلن جیسی خوبصورت عورت کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھے سامن جی یہ تو نام ممکن ہے بی بی تو شننو تو کوئی توڑ بتا نا پیسے کاموں کے توڑ کے لیے دھیر سارے پیسے لگتے ہیں بھئی لے لینا جتنے چاہے پیسے لے لینا دیکھیں یہ بتا کام تو پکا ہوگا نا کتنے دنوں میں ہو جائے گا یہ بیڑی والے بابا کا کام ہے اس میں مہینے سال نہیں لگتے ایسا تاویز بنواؤں گی کہ ساب جی چھوٹی دلن اور چھوٹی دلن ساب جی کے بغیر رہی نہیں پائیں گے سچ کہہ رہی ہے سو فیصد جا پھر اسی باپی میرا بیٹھ لے کیا جی بے گھر سی منظر کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود آپ کی نفرت اس کے لیے کم نہیں ہوئی نہ ماؤں کتنی تکلیف دیں گی آپ اس کو آپ کی خواہش پر اس نے ایک انجان شخص سے شادی کر لی یہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس کے لیے کیا تھا اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ اگر منظر چاہتی تو میں آپ کو اور آپ کے اس گھر کو چھوڑ کر خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑتا اگر اس نے ایسا نہیں کیا مو منظر کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت کیجے گا کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں منظر کو کمزور نہیں پڑھنے دوں گا میں اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس آئیں گے کہاں سے بی بی جی نے دیا ہے کیا وہ تمہیں کیوں دیں گی اتنے پیسے ہم آپ کے ہے تو ٹھیک رہی ہے لیکن یہ پیسے انہوں نے مجھے نہیں صاحب جی کے تعویز کے لیے دیا ہے بی بی جی چاہتی ہے کہ صاحب جی آپ کو بھول کر چھوٹی دلن کے پیچھے دیوانوں کی طرح گھومیں میں نہیں مانتی ہے اسے جادو ٹرونو کو آپ کے ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے اور ویسے بھی صاحب جی کی شادی آپ کی اجازت یہ بی بی جی کی زد کی وجہ سے تھوڑی ہوئی ہے انہی جادو ٹرونو کی وجہ سے ہوئی ہے اب تو جو بی بی جی کہیں گی نا بس وہی ہوگا ہے اس گھر میں آپ بس دیکھتی جائیے گا اچھا تو کیا تم لے کر آوگی ایسا داویس میں تو خدمتگار ہوں جی کام کروانے کے بھی پیسے لیتی ہوں اور کام رکوانے کے بھی بڑی خوش ہوئی شہروس تمہارے آنے کی پر زیادہ خوش ہوتی میں اگر آنسو افر رخمیاں بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہیں منظر آخر کو بھانجی ہے اتنا دور کا رشتہ تو نہیں ہے کہ اتنی اجرمیت ہو جائے جی بس انہیں ٹائم نہیں ملتا آتے تو بہت اچھا ہوتا آرے آو منظر دیکھو تمہارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے تمہارے دادی نے پوری اپنی پروپرٹی تمہارے نام کر دی شہروس ڈاکومنٹس لے کر آیا یہ لے چل اب تم دونوں بیٹھ کے آرام سے باتیں کرو میں تم لوگ لیچائے کا انتظام کر باتی شہروس یہ سب کچھ کیا ہے بہت ذمہ دار ہو گئی ہو تو میرا حال تک نہیں پوچھا تم نے کیا کروں حال پوچھ کر تم کونسا کہہ دھوکے کے بہت خوش ہوں میں یہ شکل دیکھ کر تم نے آج بھی اندازہ لگا لیا نا بہت خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں سچ آنکھیں ملا کر بولا جاتا آنکھیں چورا کر نہیں چلتا کچھ دیر اور رکھا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور تم کہو گی کہ میں نے پھر تمہیں رولا دیا گھر بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تمہارا میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ تمہاری زندگی بھی یوں ہی خوشیوں سے بھیری ہو رکھا شہروس رکھا شہروس یلو تادی کو دے دینا اور ان سے کہنا کہ انہوں نے مجھ اتنا کچھ دیا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے لو اوہ واو تم یہاں I can't believe it کیا ہوا مجھے پہچانہ نہیں نہیں بھابی کی شادی میں ملاقات ہوئی تھی شاید میں منظر بھابی کی اکلوتی نہ دوں اور تم میں جی ان کا کزن ارے واہ یہ تو بہت قریب رشتہ نکل آیا بھابی سے ملے جی مل لیا میں چائے پی نہیں پھر کبھی سے پھر کبھی کیوں ابھی کیوں نہیں نہیں میں چائے بہت اچھے بناتی ہوں آو چائے بھی تے جو گا بھابی وی جو اس بیو جو موسیقی لڑکی تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا گھر آئی دولت کو کوئی اس طرح سے ٹھک رہا تھا ہت کر دی تم نے بھی پتہ نہیں کیا دماغ ہے تمہارا کیا سوچتی ہو تم اپنے بارے میں نہ سوچو بچوں کے بارے میں سوچو کل کو بچی ہوں گے فیملی بنے گے اور تم نے ہمیں کیا سمجھا ہم نے ہتے ہیں کیا تمہاری جہادات کو خفضہ کر لیں گے امی آپ سمجھ نہیں رہی سمجھ تو میں نہیں رہی ہوں کیونکہ ایک تم ہی جو اقل من ہمارے گھر میں آگئے اپنے بارے میں نہیں آنے والے وقت کے بارے میں سوچو اور یاد رکھنا یہی تمہارا گھر ہے اسی گھر کے بارے میں اب تمہیں سوچنا ہے سمجھ آئی سیمت خان جب بات کی قسمت ایک دفعہ پھر پھوٹ گئی جو تم جیسی بے اقل لڑکی اس کی زندگی میں آئی ہڑو داسے موسیقی 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 اگر آپ کو بابی کا کچھ بھی کہنا تھا تو کملے ملے جا کر کہہ دیتی یوں شہروز کے سامنے پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا مجھے کیا پتہ تھا کہ تم زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر ہی لیا ہوگی اور تم نے کب سے مہمانوں کی اتنی پرواہ ہونے لگی تم تو مہمانوں کو لفٹی نہیں کر آتی امی آپ نہیں سمجھیں گی اور بھائی کی ایک شادی کے بعد آپ نے ان کی دوسری شادی کروا دی اور میں میرے بارے میں کب سوچیں گی آپ توبہ استغفار استغفر اللہ ارے تو قیامت کی کھلی کھلی نشانیاں ہیں کہ جوان جہاں لڑکی اپنے موں سے اپنی شادی کی بات کر دی قیامت میں آئے گی تو اور کیا ہوگی پرانی صدی سے باہر نکل آئے امی جانتی ہوں کہ اس عمر میں نظریں کمزور ہو جاتی ہیں لیکن میں آپ کو وہ حقیقت دکھانا چاہتی ہوں چھا آپ دیکھنا نہیں چاہتی شہروز اتنا برا بھی نہیں امی تم اپنے پنک اتنے ناہی پھیلاو تو اچھا ہے سمجھ آئی میں اس کی ماں انسا سے اچھے طریقے سے واقف ہوں بھلے خاندانی ہے لیکن ایک نمبر کی تیز ترار خاتون ہے وہ چلاک فررخ میاں اپنے خاندان کے اکلوتے فرزن تھے ان سے شادی ہوئی ہے اس کے ایک مہینے بعد ان کو لے کے پھر سے اڑ گئی اور فررخ میاں وہ تو پھر خاندان سے ایسا کٹے کہ سلام دعا سے بھی گئے ہمیں بھولیں مت منظہ بابی کا رشتہ ہمیں انہی کے ریفرنس سے ملا اور جہاں تک رہی آنسا انٹی کی بات وہ جیسی بھی بہو ثابت ہوئی ہو وہ کہتے ہیں نا جیسی کرنی ویسی بھرنی موسیقی 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 وہ نظر سے بات کر کے دن کافی ہرکا ہوگیا ہے شکر ہے اسماعیقا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے یہ شہروز کو بھیجا تھا میں نے بہت جیل لگا دی اس نے السلام علیکم نانو بیٹا ابھی تمہاری بات ہو رہی تھی منظر سے بھی لے کیسی تھی کوئی شہنب کے گھر میں بی جان اسے سانس تو لینے دے منظر کے علاوہ آپ کو کچھ سوچے ہی نہیں ہے بیٹا بیٹا شکریہ منظر کو پروپرٹی میں سے کچھ حصہ نہیں چاہیے کیوں ایسے کیوں کہا دی ایلا فون دو میں سے بات کرتی ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے نانو منظر اب وہ منظر ہی نہیں رہی حالات سے چوٹ کھا کر اس نے سنبھلنا سیکھ لیا ہے اپنے علاوہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو میرا دل ہال رہا ہے منظر اپنے گھر میں خوش تو ہے نا کس کی کھول ہے منظر کی کھول ہے ہاں کھول شکر ہے تم نے میرا فون اٹھا لیا تم نراز ہو کے گھر سے نکلے تھے نا مجھے ڈر تھا کیم نا چانے تم کچھ کرنا بیٹھو ہاتھ میں اس گھر میں میں نے خوش بہت دیکھا نا تو اس لئے بلداشت نہیں ہے وہاں مجھ چلائے آواز ہے مجھے دو نا میں نے اس کی آواز سننی ہے تم دادی کے پاس ہو پون کردوس کو تیہان سے سنو شہروز پلیس میرے بارے میں دادی کو کچھ پند بتانا مجھے کیا نہیں بتانا تھا یہی کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں مگر اب مجھے یہی رہنا ہے تمام عمر یہ لوگ جیسے بھی ہیں انہیں یہ اپنان ہے میرا تو ویسے بھی کوئی بھی نہیں ہے سوائے داتی جان کے اگر انہیں باتا چلا کہ میں کس حال میں ہوں تو وہ بالکل سہ نہیں پائیں گی تم نے جو میرے ساتھ امی کا روئیہ دیکھا پلیس پلیس اسے بھول جاؤ جواد بہت اچھی ہے صاف طبیعت کے تم سوائے جو نا شہروز میں کیا کہہ رہی ہوں میں نہیں چاہتی کہ میرے بارے میں بابا یا دادی کو کچھ بھی بتا چلیں سو پلیس وہ باد مجھ سے کفا ہوا جو پیار کی بارش کرتا تھا اس پیڑ کی چھاؤں دور ہوئی جو مجھ پر سایا کرتا تھا جو مجھ پر سایا کرتا تھا کیوں کیار کے ریشتے ٹوٹ گئے میرے بابا مجھ سے شنو صاحب آفیس سے آتے ہوں گے جاؤ جا کر ڈاننگ ٹیبل پر کھانا دگا جاؤ جاؤ جلدی جاؤ ویلکم ہوم بڑی لمبی عمر پائی ہے ابھی آت کیا اور ابھی حاصر ہوگے تم اتنی شدہ سے یاد کر رہی تھی مجھے تم بھی نا وقت بے وقت رومانٹک ہو جاتے ہو آپ ہیں اتنی خوبصورت بارا کسول ہی آپ کا ہے اچھا کیا یہ میرے لئے کہہ رہے ہو تم اپنے دوسری بیوی کرے ہو تم بھی نا جب سے میری دوسری شادی ہوئی ہے تم اتاق سمجھتی نہیں ہر بات دل پہ لے رہتی ہو کیونکہ مرد کے مزاق میں بھی مطلب چھپا ہوتا ہے کیوں بات بات پہ جلس ہو جاتے ہو دنیا میں تم سے حسین عورت ہے ہی نہیں بھائی آپ یہاں بھابی کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں اور وہاں منظر بھابی بیٹی کمرے میں رو رہی ہیں کیوں یہ تو وہی بتا سکتی ہیں موسیقی 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 تم اگر چاہو تو اپنے دکھ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو نہیں کچھ ری بس بابا اور دادی کی یاد آگئے تھے تو اس میں پرابلم کیا ہے صبح جا کے مل لو بلکہ صبح آفر جاتے لکھ میں تمہیں خود اپنے ساتھ لے جاؤں گا ہاں نہیں میرا مطلب ہے کہ آپ خواہ مخواہ تکلیف لیں گے سو کہ ہیسے بھی میرا گھر آپ کے آفیس کے راستے میں نہیں آتا تم میرے بارے میں اتنا سوچتی اور میں تمہارے خاتے زرہ سی تکلیف نہ رہا سکتا I have no problem تم نے میرے خاتے اپنے گھر چھوڑا وہ گھر جہاں تم نے اپنا بچپن گزارا رشتے چھوڑے وہ رشتے جزندگی بھر تمہارے سامنے رہے شادے کے بعد تم نے ان سب کو بھلا دیا پلیز رو مت تم صبح میرے ساتھ جاؤ گے اب میں نہیں کیسے بتاؤں جہاں یہ لے جانی کی بات کریں اس گھر کے دروازے تو میں نے خود بھی پہلے ہی سے ہی بند کر دی وہ بھاپی آپ کے پاس شہر اس کا نمبر تو ہوگا نا ہاں اور کیوں میں بھی کتنی باگر ہوں آپ کے پاس تین ہوں گا تو کس کے پاس ہوگا وہ مجھ اس کا نمبر چاہی گی تھا بھاپی تبیہ 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 ٹھیک لگ رہی ہے میں تو خاموخواہ جلدی میں میٹنگ کے انزل کر گیا جس کی وجہ سے تبیہ بگڑی تھی نا اس ہی ناگر سنبھال دیا کیا مطلب ہلا ساک جی آپ جلدی گھر آ جائیے پتہ نہیں بہو بیگم کو کیا ہو گیا وہ بے ہوش ہو گئی ہے نہ ہی بی بی جی گھر پہ اور نہ ہی سنہرہ با جی آپ جلدی آ جائیے